بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات السلام علیکم ناظرین آٹھ بڑی اہم چیزیں جو ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجی بہت ساری پروڈٹ کے اوپر ڈیزائن ہوتی ہیں مثلا آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت بیٹری بڑی امپورٹنٹ ہے میکنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو چارجنگ اگر بیٹری کی بات کریں گے تو چارجنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے چارجنگ کے طریقہ کار فاس چارجنگ سلو چارجنگ اور وائللس چارجنگ آپ کے سیمسنگ اور ایپل کے موبائلوں کے اندر آج وائللس چارجنگ آ چکی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیم اسی طرح کر ہم بات کریں تو بیٹری کے ساتھ جو ہے گیر میکینیکل کے اندر گیر کی بڑی ویلیو ہے موٹر کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہے آپ دیکھیں میکنٹ ہائی میکنٹ بیٹ کی اتنی ہائی ٹارک چھوٹی سی موٹر اس وقت بندے چلا رہی ہے بندہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے آپ دیکھیں اتنی اتنی پاور جنیرڈ ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کو اکسیس ہے ہمارے ساتھ اس وقت حارون رشید صاحب ہے یہ بھی اس طرح کے بیشمار سبجیکٹ پہ کام کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اس طرح کا مائنڈ دیا ہوتا ہے یہ درخت ہے تو اس درخت کی ٹینی اس کے اوپر لگا کے کوئی اور چیز بنا لینا آپ کو آج بڑے اہم ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ بتاتے ہیں بڑا فائدہ ہوگا آپ کو پوری ویڈیو میں اس حوالے سے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کراس انٹیگریشن ہے جو کراس ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بیٹری ہے تو یہ بیٹری کہاں لاکہ کیا ہو جائے گی حارون رشید صاحب بہت شکریہ آج آپ نے بھی ٹائم نکالا ہمارے ساتھ جو ہے ہم ویڈیو سے پہلے بھی تھوڑا ڈسکس کر رہے تھے ایک تو ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی کہلنے کلاب بنانے جا رہے ہیں جو لوگ جوب کے ساتھ ساتھ ٹائم نکال سکتے ہیں وہ جائن کریں وہ یہی ہے کہ ریسرچ کریں گے آر این ڈی کریں گے کہ کس طرح کون سی چیز مل کے کیا بن جائے گی تو آج ہم تھوڑا سا گرینڈر کے والے سے بات کریں گے چکی جو آپ چلاتے تھے کیوں جی رون صاحب چکی آپ کو بتا ہے لوگ پتھر کی چکی وہ چلاتے تھے موٹر کے ساتھ لگاتے تھے تو آج ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ وہ دیکھیں وہ چکی کیا بن چکی ہے اور چھوٹی سی موٹر میں کتنی پاور ہے اور ایون لین جی یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ چکی ہے یہ وہی چکی ہے آپ اس کو سنگل فیز تھری فیز کی موٹریں لگاتے ہو بہت ساری یوٹیوب پر ویڈیو بھی ہوں گی لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی چکی ہے آپ دیکھیں اس میں نمک ہے اور جو ہے یہ دیکھیں جناب اس میں یہ پنک سارٹ ہے اور اس کی بھی آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں گے پنک سارٹ اس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ ہے اس کے انٹرنل جو ہے دیکھیں تو یہ دکھائیں گے اپنے یہ دیکھیں گے دو پتھر ہیں یہ دو پتھر ہیں جو آپ چکی میں لگاتے تھے یہ ریال ٹائم دو پتھر ہیں چھوٹے ہیں لیکن چلتے کیسے ہیں اسی کے اوپر پہلے آپ اس کو ہاسکم آتے تھے ابھی ہم نے اس کے اوپر جو ورکنگ کیا یہ آپ دیکھیں اس کو لیکٹک کرنے جارہے ہیں بنا رہے ہیں ٹیسٹ کرنے سارا تو اس کے اندر بھی موٹر لگی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کون سی موٹر ہے یہ دیکھیں جناب یہ نے لو جناب یہ دیکھیں جناب یہ آپ کا بلکل زبردرست ہے اور یہ آپ پتلا موٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بلکل یہ دیکھیں یہ اس کا نشان بھی دیا ہوا ہے بریق موٹا جو ہے اس طرح سے تو اس کو آپ دیکھیں سینسر بھی لگا ہوا ہے آپ نے یہ بٹن دبایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جانتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے اسی طرح سے یہ وہ چیز ہے جو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نورمل ہی ہوتا کہ اب آپ حران ہوں گے یار اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے یہ کیسے جو ہے سالٹ کو گرینڈ کر رہی ہے کالی میرچ کو کر رہی ہے گندم کو ہم آٹے والی چکی دیکھیں جی اتنی سی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے کبھی گوھر کیا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ ڈریل ہے جو ہے مشینے آتی ہیں پھر آپ کے سامنے وہ ہیں جو سکریو ڈرائیور ہے الیکٹرک وہ آ رہے ہیں تو وہ کتنی پاور ہوتی ہے یار پیچ کس کی پاور جو آپ حاصل لگاتے ہو یہ آ چکی ہے اب آپ نے اس کو ڈیفرنٹ جگہوں پر لگانا ہے اب آپ نے جو ہے اگر آپ تیل تیل جو ہے کسی چیز کا نکالنا چاہتے اس کی مشین میں آ سکتے ہیں چھوٹی سی بن سکتی ہے پھر اسی طرح آپ کے کیا نام ہے آپ نے اگر یہ آٹے کی چکی بنانی چھوٹی سی وہ ڈیجرل بن سکتی ہے تو یہ دیکھیں جی اپنے حرون صاحب یہ چھوٹی سی ایک ہم نے بلکہ یہ گرینڈر بھی کھولی ہوئی ہے اور جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اور یہ دیکھیں کتنی پاور ہے تو آج ہم نے کھولا ہوا اس کو دکھاتے بھی ہیں کہ نارمل یہ کیا ہور ہے لو جی یہ آپ کی موٹر ہے جو اصل میں بیل ڈی سی ہے جیسے یہ بی ڈی سی موٹر ہے دنیا کے اندر جو میکنٹ بیس نوڈی میں میکنٹ بیس بیل ڈی سی موٹر ہے بہت پاور فول ہے اسی سے پیہ چال رہا ہے اسی سے آپ کو پتہ ہم ہیوی چلا رہے ہیں تو یہ ہم نے کھولی ہوئی ہے آپ کے لئے تو آپ دیکھیں یہ بیٹری ہے مزے کی بات ہے کہ یہ بیٹرییاں بھی ری چارجبل ہیں اسی طرح آپ سوپر کیپ لگا سکتے ہیں یہ وائلوس چارجنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں پہلے جو ہے اس طرح کی اپشن نہیں ہوتی تھی بیٹری لگا دو یار جتے مردی لگا دو یہ والا حال ہے چلیں جی یہ آپ دیکھیں ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ اگر آپ چلائیں اس کو تو ہلکا سا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی حروم صاحب یہ اتنا ٹارک ہے نا اس میں اور اس کو مٹی بلائی کریں گی یہاں یقین کریں کہ آپ اس کو لگا دیں بیچ کچھ بھی اب یہ اتنا ہائی آرپی ایم جو ہے اتنے بڑے ٹارک کے ساتھ جو ہے پھر آگے گئے رہے اور سارا تو یہ آپ کی یار یہ دیکھ رہے ہو یہ صرف اتنی سی چیز مزے کی بات ہے آپ کا آٹا پی سکتی ہے آپ کا بسیکلی جو ہے آئل نکال سکتی ہے اب آپ دیکھیں اس کو چھوٹی سی موٹر لگا کے چھوٹی سی بیٹری لگا کے کتنا گئے لگا کے کیا نہیں بن سکتا آپ اپنے گھر کی جو ہے وہ چیز بن سکتے ہیں میگنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو میگنٹ کی اپنے یہ حرون صاحب ہم نے پتہ کیا کیا ہوئے یہ میگنٹ کی ٹکی ہے اس کے اندر لگائی ہو جا دیا ہم نے تو یہ دیکھیں یہ ابھی اس کے اوپر کچھ ٹوائز بنا رہے ہیں جیسے یہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں تو حرون صاحب آپ بتائیں کہ جو لوگ بسیکلی اللہ نے کچھ لوگوں کو مائنڈ دیا ہوتا ہے جو انڈسٹری کو نہیں دیا ہوتا وہ پیچھے ہوتے ہیں وہ انہوں نے مختلف چیزیں سوچنی ہوتی ہیں کون سی چیز کر کے کون سی ملا آ کے کیا چیز بن سکتی ہے آپ نے ایک تو جی انشاءاللہ یہ ہمیں ٹائم بھی دیں گے اور ایک کلاب بنانے جارہے ہیں جہاں پہ لوگ جو اس طرح مائنڈ کے ہیں جو یہ چیزیں بنا سکتے ہیں اور جو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو کیا سمیتے ہیں آپ آج کی دنیا میں جو میں نے بھی بات کی انٹیگریشن کی جو دنیا ہے کہ مختلف ٹیکنالوجی ان مختلف پرورم میں ڈال کے تو کیا بن سکتا ہے کیسے آپ سمیتے ہیں کچھ بن سکتا ہے سر دیکھیں اگر آپ ایری کرچر میں جائیں تو پلانٹس کو کلم لگا کے وہ ایک پلانٹ میں مختلف طرح کے پودے لگا لیتے ہیں پھر اس کے علاوہ جیسے آپ بھی بنا سکتے ہیں مشین بنا سکتے ہیں اور بہت ساری مشینیں بن سکتے ہیں صرف یہ آپ کی thinking کے اوپر ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں ایک چیز کو positive لے کے جاتے ہیں کہ اس سے یہ بھی کام ہو سکتا ہے یہ بھی کام ہو سکتا ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے اور ہم کلب بناتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا ادارہ بناتے ہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہے اس میں کام کرنے کے لیے سب ملکے کام کریں گے ایک ٹیم کے صورت میں کام کریں گے ہم ایک پورٹل بھی بنانے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی ویب ہوگی جہاں پہ آپ ریجسٹر ہوکے مختلف آئیڈیاز جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کون سی چیزیں بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں کیا ٹکنالوجی ہوگی وہ چیزیں آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں کیسے مل سکتی ہیں انشاءاللہ ہمارے سارے رہیے گا آپ کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں مختلف ویڈیوز کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ اور حرون صاحب کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں منائیں گے جو آپ کو آگے لے جا سکتی ہیں فیضہ دے سکتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ تینکیو